ویلکم ٹو مائی ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل قویشن نومر سیون ٹرگنومیٹری کا اپلوڈ اس میں ان پروسس ہے بسیکلی سائن رول کا اپلیکیشن ہے یہ ویڈیو انہیں بنایا تھا لیکن انفارچنلی کسی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا تو کائنڈی اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں تاکہ اس کا میں اپلوڈ اس کو تاکہ اس کو میں اچھے سکے سے دوبارہ اپلوڈ کر سکوں کیلکولیٹ ڈا سائز اف ایچ اف دا اکیوٹ اینگلز سائن رول کی ہیلپ سے ہم سائز اف دا ٹرائنگل اور اینگل اف دا ٹرائنگل فائنڈ کرتے ہیں اور خیال رہے کہ جو سائن رول اور کاؤز رول کا اپلیکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف نون رائٹ اینگل ٹرائنگل پہ ہوتا ہے رائٹ ٹرائنگل کے لیے فارمولائے ڈیفرنٹ ہیں یہ اینگل یہ اینگل ای مارک ہے یہاں بھی ایف ہم مارک کریں گے اور یہاں بھی ہم ڈی مارک کر لیں گے اور یہ سائیڈ گیون ہے نائن پونٹ وان اور دس ایس فورٹی سی پونٹ سیکس اور یہ والی جو سائیڈ ہے دیس ٹویل پونٹ سیون یہ سائیڈ گیون ہے اور یہ سیونڈی تھری اینگل ایز نون آپ نے اینگل ایٹ ای فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے ویدہ ہیلپ آسائن رول ڈی اینگل فائنڈ کریں گے ڈی اینگل فائنڈ کرنے کے بعد یہ سم آف ٹرائنگل ایز ایکل تو وان ایٹی والا فامولہ اپلائے کریں گے آپ کے بس ای آ جائے گا سائن ڈی یہ گرین میں نے مارک کر دیا ہے سائن ڈی اپون اس کی اپوزٹ سائیڈ which is small d is equal to سائن ایف یہ جو کس اینگل دیا ہوا ہے سیونڈی تھری اور اس کی اپوزٹ سائیڈ which is small f یہ آپ کو میں نے مارک کر دیا سائن ڈی اپون نائن پونٹ وان نائن پونٹ وان گیون اور سائن سیونڈی تھری اینگل آسو گیون اور ٹول پونٹ سیونڈ جو کہ سیونڈی تھری اینگل کے اپوزٹ سائیڈ ہے then آپ نائن پونٹ وان کو دوسری طرف جب شفٹ کریں گے تو یہاں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا ملٹیپکشن کے بعد جو آپ کے پاس آنسر آئے گا وہ آئے گا بس زیرو پونٹ سیکس نائن زیرو پونٹ سیکس نائن خیال رہے آپ کا آنسر نہیں ہے یہ سائن ڈی ہے ہمیں ڈیپ اینگل چاہیے تو ڈیپ اینگل فائنڈ کرنے کے لیے ہم سائن کو دوسری طرف لے کر انورس کر لیں گے انورس کر کے آپ شفٹ دوائیں گے شفٹ then انورس اور اس کے بعد without putting any sign of multiplication you just write زیرو پونٹ سیکس نائن زیرو پونٹ سیکس نائن سے سائن انورس آپ کو بتا دے گا کہ that is 43.6 اس کو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں 43.6 degree is angle at d ڈی پہ یہ angle ہے اور اس کے بعد آپ نے ہم نے d angle find نہیں کرنا تھا ہم نے angle find کرنا تھا اس کو میں green mark کر دیتا ہوں کیونکہ triangle میں اس کو میں نے green لکھا ہوا ہے that is d angle at d is equal to آپ کو پاس 43.6 ہے ابھی آپ نے angle at e find کرنا تھا تو e plus d plus f is equal to 180 ہے یہ basic concept ہے triangle کا triangle کے تینوں angles کا sum 180 ہوتا ہے e ہم find کرنے جا رہے ہیں d ہمارے پاس 43.6 ہے f 73 already given in the question is equal to 180 اب آپ نے ان دو angle کو 43.6 اور 73 کو جب 180 سے جا کر minus کریں گے تو آپ کو desired angle مل جائے گا اب میں نے simply اس کو جا کر subject کر دیا 43.6 اور 73 180 سے minus ہو جائیں گے تو angle at e will be 63.4 degree یہ آپ کو e پہ angle مل گیا یہ چونکہ red لکھا ہوا تو میں اس کو یہاں بھی دوبارہ red mark کر دیتا ہوں angle at e is equal to 63.4 degree یہ آپ کا desire answer تھا ابھی میں نے آپ کو اس کو mark کر دیا تاکہ یہ answer آپ کا prominent ہو جائے اس کے علاوہ اگر آپ میرے online teaching services کو enjoy کرنا چاہیں تو اس کے لئے میرا cell number note کر لیجئے otherwise آپ میرے channel میں comment کر کے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو میں اپنا cell number دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو رابطے میں آسانی ہو that is 0321 5838264 thank you very much